مولان طارق جمید صاحب کی عمران خان سے ملوکاتوں پر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس پر اپنا موقع تے تو ٹھیک کر رہے ہیں میرے بھائی تنقید غلط تو نہیں کر رہے تنقید وہ پارٹی بن گئے ہوئے نا یا وہ ڈریکٹ پارٹی جوائن کریں اور پی ٹی اے کے لوگ جو ریاستہ مدینہ بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں اسلام کی علف بے نہیں پتا سوائے عمران خان صاحب کے باقی جتنے لوگ ہیں آپ کو پتا نہیں ان کی کیا حالت ہے جو اسلام کا نام لے رہے ہیں ان میں سے تو کئی ایتھیسٹ ہیں نام لیے بغیر اور بعض ریاستہ مدینہ کی کر رہے ہیں وہ تو ان ایتھیسٹ کو اسلام سکھائیں چلے ہم پڑا سخت لفظ استعمال ہو گیا سیکولرز کہہ لے رہے ہیں ان کو اسلام سکھائیں اور پریٹیکلی اس کو جائن کریں اس جماعت کو تو پھر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جب وہ پارٹی بنیں گے اور اسے کربلا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے چینج ہونے کو محرم کے مہینے کے اندر تو یہ کربلا تو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے کسی ایک پرائم نیسٹر نے بھی اپنی مدد پوری کی ہے تو سارے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ پھر کیا ہسینڈی کلیر ہو جائیں گے کیا یار کر رہے ہیں آپ یہ مثالیں اس طریقے سے فٹ کریں گے تو پھر ساروں پہ کریں میں اس کو گستاک ہی نہیں سمجھتا یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں مثال کیوں دے دی یزید کی حسین کی مثال دینے ہم نے اپنے بڑوں کی مثالیں دینی ہے مرتبہ تو نہیں کوئی کلیم کر رہا ہوتا مولان فضل المان صاحب بھی جب دھرنا لے کے نکلے تھے تو کیا اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کربلا بننے جا رہی ہے اور یہ عمران یزید ہے اور ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں اس وقت تو حسین وہ خود بنے ہوئے تھے آج اگر عمران خان صاحب یا تارجمی صاحب کو اس طرح کی مثال دے رہے ہیں تو سارے دیتے ہیں یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے ہم یہ کہتے ہیں پریٹیکلی پھر آپ وہ بنے جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو ملنے میں حرج نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا جی انسانوں کا کاروبار ہوا تو یہ تارجمی صاحب اس وقت کہا تھے جب سینٹ کے الیکشن میں انسانوں کا کاروبار ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی اقلیت میں تھی نون لیگ کی ایک سریعت تھی اور بقول عمران خان صاحب کے اداروں کی مداخلت کروا کے انہوں نے اپنا چیئرمنٹ سینٹ جو اس وقت بھی موجود ہیں وہ نامزد کرایا اس وقت تارجمی صاحب کیوں نہیں رو رہے تھے وہ اتراز کرنے والے یہ اتراز کر رہے ہیں وہ بالکل جینون کر رہے ہیں تو یہ بات آپ سمجھیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اور یہ تارجمی صاحب کی محبت میں لوگ بات کر رہے ہیں لوگ تارجمی صاحب کو کسی پارٹی کے نمائندے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قوم کے بڑے ہیں ان کو چاہیے دیکھیں وہ ابھی تک تو یہی تھا جب نوازشری صاحب کی وائف فوت ہوئی ان کا جنادہ بھی انہوں نے پڑھایا اور ویز الائی صاحب کی والدہ کی بیت ہوئی اس میں بھی جاتے ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں پھر ایسی جگہوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے جو ملک کے ڈانز ہیں قاتل ہیں ان لوگوں کے بھی گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے انڈورس ہی کر رہے ہوتے ہیں پھر جا کے صرف دعا تک ان کی تعریفیں کرتے ہیں جا کے پھر لوگ ان کے پر اعتراض کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی ہم نے تو کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی لینا دینا رکھے ہی نہیں ہوا سیدھی سی بات ہے ضرورت ہی نہیں یہ کام کرنے نقصان ہوتا ہے ہاں ادھر کوئی آ جائے گا ٹھیک ہے ملکات کر لیں گے ہمیں نہ کوئی مجبور کریں کہ ہم اس طریقے سے اس طرح کا معاملہ کریں تو تعریف جمیز صاحب کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں اور یہ تعریف جمیز صاحب بھی اسے پرسنل نہ لیں وہ ان کی محبت میں کر رہے ہیں وہ آپ کو بڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بڑے رہے کسی پارٹی کے آپ سپوکسمن نہ بنے دیکھیں اس واقعے کے بعد تبلیغی جماعت بھی کتنی کھل کے تبلیغی جماعت کے لوگ تعریف جمیز صاحب کے خلاف ہوئے ہیں وہ پوسٹ شیئر کروا رہے ہیں بار بار مختلف پوسٹیں لکھ رہے ہیں کہ جیس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے اب ان کو موقع مل کے یہ بات کرنے کا کسی قوم میں تعریف جمیز صاحب جیسے بڑوں کا ہونا نعمت سے کام نہیں ہوتا کہ ایسے بڑے جن کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اب اس واقعے کے بعد پھر ان کی جو ایک آڈیو جو ہے وہ لیگ ہوئی حمدہ شباز کے بارے میں اس کے بعد مجھے بتائیں وہ کسی نون لیگ والے کے پاس بڑا بن کے کس مو سے جائیں گے اگر وہ ان کو تبلیغ کریں گے اور یہ نیلٹی وہ تھا جو تعریف جمیز صاحب نے خود ہمیں بتایا وہا تھا ویڈیوز میں کہ میں تو سارے حکمرانوں کے پاس جاتا ہوں انہوں نے کہا میں تو بینظیر کی قبر پہ بھی گیا تھا بتائیں گے نا ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نا ان کی تو آج تک تو وہ کبھی بھی پارٹی نہیں بنے تھے سارے حکمرانوں کے پاس جاتے تھے اب وہ پارٹی بنے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غم ہے اور پھر پارٹی بن کے بھی پھر وہ ان باتوں کے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ جو وہ ساری خرابیاں ادھر بھی پائی جاتی ہیں جن کے لیے وہ افسوس کر رہے ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی نون لیگ کا بڑا سانیہ سائیوال کے اوپر آ کے روزانہ لکیر پیٹے جن کے اپنے دور میں مارڈل ٹاؤن ہوئی ہوئی ہے ہاں اس صورت میں پیٹ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے بڑوں سے بھی غلطی ہوئی انہوں نے بھی غلطی کی دونوں کا اعتصاب ہونا چاہیے پھر تو بات ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ پھر وہاں پہ خراب ہوتا ہے لیکن اس پوری صورتحال میں اگر کسی بڑے سے اس طرح کی غلطی ہونا تو ان کی میوز بنانے کی وجہے ان کی ٹرولنگ کرنے کی وجہے پوزیٹیولی احترام کے دائرے میں ان کا رد کیا جائے میں اتار جمیز صاحب حافظہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یا تو آپ مکمل طور پر کوئی پارٹی جائن کر لیں تاکہ پھر آپ کے ساتھ پارٹی والی ڈیلنگ ہو لیکن یہ کبھی بھی نہ کریں میرا یہ مشورہ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں آپ انبائسٹ رہیں تاکہ سب لوگ آپ کی بات سنیں ورنہ تو کوئی ایک دوسرے کے بات بیٹھنے کیلئے تیار ہی نہیں ہوتا تو ایسے بڑے تو قوم کے لئے بڑی نعمت ہوتے ہیں اور پاکستان میں تو اس طرح کے بابوں کی کمی ہے اس طرح کے بابیں ہمیں چاہیے جن کو سارے رسپیکٹ کرتے ہوں جن کو سارے رسپیکٹ کرتے ہیں